نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں آقل رضا میرے ساتھ ریچا شرما ہے سب سے پہلے میں ان کے جو پوستر انہوں نے لکھایا اس کو میں دکھانے کی کوش کر دوں انہوں نے لکھایا کہ موڈی کے اس نیو انڈیا میں اگر مسلمان ہونا گناہ ہے تو چلو میں بھی مسلمان ریچا سواگت ہے آپ کا اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں آخر یہ جو سلوگن ہے وہ لکھنے کی ضرورت پڑی یہ سلوگن اس لئے لکھنے کی ضرورت پڑی کیونکہ پچھلے چھ سال سے جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس بیجے بھی سرکار نے ایک عجیب سا حلہ بول دیا ہے مسلمانوں کے خلاف کیونکہ پہلے انہوں نے اس پاور میں آنے سے پہلے ہندو راشت کی باتیں وہ کرا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا ایک نیا عجیب سا نعرہ نکالا کی ہندو خطرے میں ہے انہوں نے شروعات ہی بابری مسجد توڑ کے کری اور اس کے بعد وہ سلسلہ تھما نہیں کبھی جیشری نام کے نعرے سے کبھی کاؤ سلوٹرنگ کے نام سے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا گیا اور اب اس طرح کا محل ہو گیا کہ ایک سی اے اور این آر سی کے ذریعے انہوں نے لوگوں وہ مسلمانوں کے اندر ایک ڈر پیدا کرنے کی کوشش کری انہیں یہ بولنے کی کوشش کری کہ یہ ہندوستان بھی تمہارا نہیں ہے اب تم یہاں سے نکلو تو اور جیسے ابھی جامیا میں ہوا یہ ایک جامیا میں جو کچھ بھی ہوا اس سے صاحب ظاہر تھا کہ یہ جو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ بیسکلی مسلم پر ہی کر رہے ہیں چاہے وہ مسلم سٹوڈنٹس ہو چاہے وہ مسلمان آدمی ہو چاہے وہ عورتے ہو چاہے بچے ہو یہاں تک کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس پولس پائرنگ میں مارا گیا ہے تو میں اس پوسٹر کے ذریعے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مسلمان ہونا ہی آپ کی نظروں میں گناہ ہے تو ہندو ہوتے ہوئے میں بھی مسلمان ہوں آپ کو جو ظلم کرنے ہیں مسلمانوں کے آگے کھڑے ہو کر سب سے پہلے میں وہ ظلم سہوں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جس طریقے سے سرکار کے منتری اور ان کے جو پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلموں کے لیے یہ قانون نہیں ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ باہر سے جو اسٹیٹ سے نون مسلم آئیں گے ان کو ناغرکتہ دی جائے گی نا کہ لی جائے گی تو پھر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسلموں کے خلاف کوئی قانون ہے یا وہ کہیں نہ کہیں ڈر میں ہیں جیسے آپ پوسٹر سے دیکھا دیکھئے جیسے آپ یہ سی اے اور این آر سی اس کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں گے شاہد دیکھنے سے نہیں لگے گا کہ یہ اس میں کچھ بھی نقصان ہے لیکن جب آپ ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بیسکلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا بی جے پی نے شروع سے مسلمانوں کے لیے اپنی پیار محبت جتائی نہیں وہ تو ستہ میں ہی صرف بابری مسجد توڑ کر آئے ہیں وہ بابری مسجد اور ہندو دھرم کا نعرہ لے کے اس طرح سے آئے ہیں دوسری چیز جو ہمیں لگتا ہے آج انہوں نے جو سی اے کو انہوں نے لاغو کیا ہے اس سے کیا ہوگا پہلے وہ باہر کے جو نون مسلم لوگ ہیں ان کو لے کر آئیں گے یہاں پر جبکہ یہاں کے جو آلریڈی رہ رہے ہیں مسلمان ہیں ان سے وہ مانگیں گے بعد میں کہ آپ اپنے سٹیزنشپ کا پروف دو جو وہاں سے آپ لے کر آ رہے ہو نون آپ نے جب اپنے سٹیٹمنٹ میں بھی اور آپ نے ابھی تک یہی بات بولی ہے کہ ہم وہاں سے نون مسلم لوگوں کو لے کر آئیں گے آپ نے مسلم کا نام نہیں لیا ویرین مائنورٹی اگر دیکھی جائے تو احمدی اور شیعہ مسلمان بھی مائنورٹی ہے وہاں پر جو لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے وہ بھی مائنورٹی میں آتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا تو وہ پہلے وہاں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے اس کے بعد وہ یہاں پر جب نرسی لاغو کریں گے اس نرسی کے ذریعے وہ لوگوں سے پروف مانگیں گے اس دوران جو پیسے والے لوگ ہیں جو شاید ہندو یا جن کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دیش میں رہیں شاید ان لوگوں کے پیپرز بھی بن جائیں گے ان کا بہت ایزی لی سب کچھ ہو جائے گا لیکن شروع سے تم نے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا ہے تو تم یہی کرنے والے ہو کہ مسلمانوں کو آپ جب کہیں گے کہ پیپرز دکھائیے اور اگر وہ پیپرز نہیں دکھا پائے تو آپ سیدھا سیدھا باہر کر دیں گے اور یہی نہیں اگر اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے تو آپ دیٹینشن سینٹرز کیوں کھول رہے ہیں آپ دیٹینشن سینٹرز کا کس کیسے آپ دیٹینشن سینٹرز آپ نے کھول لے ہیں آپ نے کیا سوچا ہوئے آپ نے یہ سوچا ہوئے کہ جتنی بھی عوام ہیں جو لوگ اپنے پیپرز نہیں دکھا سکیں گے ان کو آپ دیٹینشن سینٹرز میں رکھیں گے یا ان کے لئے کیمز کھولیں گے کیا آپ پارٹیشن والا جو دور تھا وہ واپس لے کر آنا چاہتے ہیں یا جو روہنگیا کے ساتھ روہنگیا کے ساتھ ہوئے ہیں آپ وہی چیز یہاں پر دور آنا چاہتے ہیں I'm sorry لیکن اس دیش کا ہر ناغرک چاہے وہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہے ہم سب ساتھ ہیں اور ان کی یہ حرکتیں کرنے سے بھی مسلمان کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے یہ تیہ آپ کہہ رہے ہیں سب ساتھ ہیں پتھان منتری کہہ رہے ہیں کہ جو ہنسا کرنے والی لوگ ان کے کپڑوں سے پہچان ہو جاتی ہے بالکل پہچان ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے RSS کیا کپڑے بہنتی ہے آپ نے دیکھا ہے نا وہ کیا کپڑے بہنتی ہے تو یہ جو ہنسا کرنے والے ہیں گودھرہ کانڈ میں بھی وہی لوگ تھے جنہوں نے ہنسا فیلائی جنہوں نے ٹرین جلائی اور 2002 کے جو دنگے کیے وہ بھی وہی لوگ تھے RSS اور BJP کی ہی لوگ تھے اور یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کیونکہ میں ابھی تک جو بھی پروٹیسٹ ہوا ہے ہر پروٹیسٹ NRC اور CA سے ریلیٹڈ میں اس ہر پروٹیسٹ میں موجود ہوتی ہوں اور ہر پروٹیسٹ میں صبح سے لے کے شام تک میں دیکھتی ہوں کہ پیسفل وہ پروٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک کچھ دنگائی آتے ہیں وہ لوگ وہاں پر دنگے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ خبر بن جاتی ہے وہ لوگ ہیں جو BJP بھیجتی ہے جو BJP آج تک کرتی آئی ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ کو بولتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے ابھی کیا ہے جو انہوں نے جامعہ پر حملہ کیا اور جس طرح سے وہ دنگائی بھیج بھیج ان کی مسلمانوں کی اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کی امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمیلر چیز گودھرا کانڈ میں بھی ہوئی تھی اسی طرح سے انہوں نے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو کیونکہ شاید ان کے پاس لوگ کم تھے شاید ان کے پاس ان کی جو وہ گندی سوچ ہے پیسے لوگ کم تھے اسی لئے انہوں نے وہ جانبوچ کے ٹرین جلوائی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دنگائی بھیج کے وہاں پر ماسوم بچوں اور ماسوم عورتوں کو نشانہ بنایا دوہزار دو کے دنگوں میں وہی چیز یہ اب کر رہے ہیں اسی طرح کی چیز وہ ابھی کر رہے ہیں دنگائی کوئی بھی سٹوڈنٹ کوئی بھی سٹوڈنٹ جا کے بسے نہیں جلائے گا کوئی بھی پروٹیسٹر یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت یہ پروٹیسٹ کتنا اہم ہے کوئی بھی دنگا نہیں کرے گا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے دنگا کرا تو یہ پروٹیسٹ ڈیلا پڑ جائے گا اچھے ایک آخری سوار میرا آپ ایک نرو ہے اور اس آپ لے گا کیونکہ آپ کا نام تو شامل ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا چلنے دیجئے جب ہندو راشت کی طرف پڑھ رہا ہے تو آپ کو خوشی ہو میری جو upbringing ہے میری upbringing یہ مجھے نہیں سکھاتی کہ اگر میں ہندو ہوں یا اگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں دوسروں کے لئے آواز نہیں اٹھاؤں گی یہ سب لوگ آج ہم ہیں تو کیونکہ یہ سب لوگ ہیں ہم کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں ان سب لوگوں سے اگر آج میرا پڑوز جل رہا ہوگا اور میرے گھر میں پارٹی ہو رہی ہوگی تو وہ میرے صدحانتوں کے خلاف ہے مجھے میرے لیے میرا پریوار یہی ہے میرے پریوار میں ایک ہندو ہی ہے جس طریقے سے آپ نے پوشٹر پر لکھا کہ میں بھی مسلم آپ کے محلے والے آپ کا پریبار آپ کے رشتے دار کیا بولیں گے کیوں آپ اس طریقے کے جو سلوگن سے دیکھئے میں نے جیسے آج یہاں پر بھی بولا کہ میرے باپا نے مجھے ایک بات بولی تھی کہ بھلے ہی تمہارے خلاف پوری دنیا ہو جائے لیکن جس دن تم شیشے میں جب اپنی شکل دیکھو گی تمہیں ہمیشہ اپنی نظریں اونچی رکھنی ہے تمہیں ایسے کام جس دن تم آئینہ دیکھتے ہوئے اپنی نظریں جھکالو اس کا مطلب کہ تم نے غلط کا ساتھ دیا ہے یا تم نے غلط کیا ہے تو میں ان اصولوں پر چلتی ہوں میرے خلاف چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو جائے لیکن میرے اصول سب سے پہلے ہیں اور میرا اصول میرا زمیر مجھے سکھاتا ہے کہ اگر آج میرے اپنے لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہے ہیں اور اگر میں ہی باہر نہیں نکلوں گی تو شاید میری آتما مر چکی اور میں جیتے جی مر چکی ہوں وہ میں نہیں ہونے دوں گی